عالمی ادارہ صحت نے پنجاب کو آٹھ ایمبولینسز اور پندرہ موٹر سائیکلیں اتیے میں دی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب اسمان بزدار نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا ہے دیکھئے سلمان رمان کی یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کو والد ہیلڈ آرگنریشن کی جانب سے پنجاب حکومت کے لیے آٹھ ایمبولینس گاڑیوں اور پندرہ موٹر سائیکلوں کا اتیہ وزیر اعلیٰ آفیس میں ایمبولینس گاڑیوں اور موٹر سائیکل پنجاب حکومت کے سپورت کرنے کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار تقریب کے مہمانے خصوصی تھے وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کو و ایچو کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر الماتماہی بلائیم ایمبولینس گاڑیوں کی چابیاں پیش کی وزیر اعلیٰ نے ایمبولینس گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا معاینہ کیا ایمبولینس گاڑیوں کرونا کے مریضوں کو منتقل کرنے کے لئے استعمال کی جائیں گی محمر شہریوں کو کرونا ویکسن لگانے کے لئے ایمبولینس استعمال کی جا سکے گی جو مریض نکابت کے باعث ہسپتال نہیں آ سکیں گے ایمبولینس ان کے گھر تک پہنچے گی موٹر سائیکل کے ذریعے کرونا ٹیس کے سمحال سیمپل ٹیس بھی لیبارٹری پہنچائیں جا سکیں گے ایمبولینس میں اکسیجن دیگر الارڈ اور ٹیسٹ سیمپل لیے جانے کے لئے آئس باکس بھی مجود ہوں گے لاہور ائرپورٹ پہ کرونا مریض کو ہسپتال منتقل کرنے کے لئے ایمبولینس مجود ہوں گی واگا وارڈر پر بھی سرحد پار آنے والے مریضوں کو ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا جا سکے گا وزیر اللہ نے ایمبولینس گارڈیاں اور موٹر سائیکل اتیہ کرنے پر ورڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے تعاون کا شکریہ ادا کیا کرونا کے خلاف جنگ میں متحد اور یقصہ ہو کر کاوش کرنا ہوگی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد ڈبلی ایچو کے ہیڈ آفس پنجاب ڈاکٹر جمشید احمد ڈاکٹر یاہی اور متلکہ حکام بھی اس موقع پر مجود تھے سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور